بل نوڈ اکیڈمی آف سائنسز دیکھنے والے میرے معزز دوستو اسلام علیکم آپ سب ہی دیکھنے والوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ فری اپ کاؤس میری ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں اور ہم سب مل کر علم کی روشنی فیلاتے رہیں شکریہ جی دوستو آج ہم جس ریاکشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ریاکشن کا نام ہے کلیسن کندنسیشن اس ریاکشن کو ہم ایسیٹو ایسیٹک ایسٹو کندنسیشن بھی کہتے ہیں اس ریاکشن کو سب سے پہلے رینر لڈوڈویگ کلیسن نے سب سے پہلے پریزین کیا تھا 1887 کو کلیسن کندنسیشن reaction بیسی کلیسن 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 کیا تھے یا پھر ایک ایسٹر اور دوسرا کوئی اور کاربو نائل فنکشنل گروپ کنٹیننگ جو ہے وہ کمپاؤن ہوگا اور رییکشن کے نتیجے میں یا تو بیٹا کیٹو ایسٹر بنے گا یا پھر بیٹا ڈائی کٹون بنے گا ہم اس لیکچور کے اندر بیٹا کیٹو ایسٹر فارمیشن کی ایکزامپل کو ڈسکس کریں گے اوکے بیسی کنسپس آہ pactرو بیٹا کیٹو ایسٹر 會 ایسٹر بیسی کنسپس ایسٹر دوسرا جی Cute K3 بیٹا کیٹو ایسٹر ا پیی بیٹا کیٹو ایسٹر ایسٹر کے لیان ش المحل هاتی ہر ربیٹا کیٹو ایسٹر بیٹا ایسٹر اسقوم بتایید ویٹا کیٹو ایسٹر لیدن کل پییو سورو ایسٹر کر kryotechnی اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم different esters use کریں گے تو different esters use کرنے کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک statistical mixture بنے گا of all four products جو کی synthetically جو ہے وہ possible نہیں ہے اگر if one of the ester partner has ennolized alpha hydrogen and other does not جس میں aromatic ester یا carbonate ہو سکتا ہے the mixed reaction can be synthetically useful تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں at least ایک ایسا ester چاہیے جو کی alpha hydrogen رکھتا ہو ennolized able alpha hydrogen تو یہ ہم بات میں دیکھیں گے کہ ennolized alpha hydrogen basically ہوتا کیا ہے basically alpha hydrogen یہ وہ hydrogen ہوتا ہے جس کو base pick کر کے double bond بناتی ہیں اور double bond کے ساتھ اگر oh group ہو تو یہ ennol یا ennolized able hydrogen alpha hydrogen کہلاتا ہے so اس طرح کی جو reaction ہے یہ synthetically useful ہے this reaction is known as cross clesson یعنی اگر آپ ایک ester use کریں گے اور دوسرا جو ہے اگر آپ کے پاس aromatic ester ہو جس کے پاس alpha hydrogen نہ ہو تو یہ ایک mix reaction جو ہے وہ ہو گی اور this is synthetically useful this reaction is known as cross clesson reaction if ketones اور nitriles are used as a donor in this condensation reaction اب بیٹا ڈائی کٹون اور بیٹا کیٹو نائٹرائل is obtained respectively تو یہ ہم آگے reaction کے اندر دیکھیں گے کی بیٹا ڈائی کٹون basically ان کا جو structure ہوتا ہے بیٹا ڈائی کٹون کا وہ یہ ہوتا ہے اچھے carbonyl functional group کے ساتھ جو پہلا carbon ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں alpha carbon اور alpha carbon کے اوپر جو hydrogen ہوتا ہے this is known as alpha hydrogen اب alpha hydrogen کے ساتھ بیٹا position کے اوپر carbonyl functional group ہے اس طرح بھی carbonyl تو دو carbonyl ہے تو basically یہ بھی ketone ہے دونوں طرف rr group لگا ہوا ہے تو this is known as beta ڈائی کٹون alpha hydrogen so اس طرح کے جو ہے وہ ketones بنیں گے اگر آپ ketones use کریں گے یا پھر اگر آپ nitriles use کریں گے تو اس کی جگہ جو ہے وہ beta keto nitriles ان میں سے ایک keto group جو ہے وہ یہاں موجود ہوگا اور دوسری position کے اوپر جو ہے وہ nitriles functional group موجود ہوگا سٹرونگ بیس لائک سوڈیم امائیٹ اور سوڈیم ہائیڈرائیٹ انگریز ڈییل تو normally ہم یہ preference دیتے ہیں سٹرونگ بیس کو over a weak بیس کیونکہ اس میں یل جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں mechanism glasin reaction condensation کا mechanism کیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے one step reaction basically کس طرح ہوتی ہے okay this is basically an example of ether ester sorry so ester ہمارے پاس in the presence of sodium ethoxide is a base strong base second step کے اندر hydronium ion involved ہوگا اور اس reaction کے نتیجے میں beta keto ester بنے گا دیکھیں یہ ester ہمارے پاس یہ functional group this is the ester functional group اور یہ ketone functional group ہے اس لئے اس reaction کو ہم کہتے aceto aceto acetic ester condensation so two molecules of ester takes part in this reaction in the presence of strong base and form beta keto ester okay ہم step by step mechanism دیکھیں step number one کے اندر ہوتا کیا ہے دیکھیں یہ جو پہلا hydrogen ہے carbon کے ساتھ this is known as alpha hydrogen alpha hydrogen جو ہے وہ basically base کیا کرتی is hydrogen کو pick کرتی ہیں pick کرنے کے نتیجے میں یہاں enter convertible and it is converted into this in all in all anine جو basically driving force ہے یہ کیا کرتا ہے جب یہ بنتا ہے تو reaction کو فورا آگے پروسیڈ کرتا ہے اب آئے دیکھتے step number two کے اندر کیا ہوتا ہے in step number two یہ جو ion بنا تھا in in olate ion یہ والا ion ہے جو double bond وہ elektrophilic carbon کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور یہاں سے یہ bond اوکسیجن کے اوپر شفٹ ہو جائے اور دوسری طرف اوکسیجن کے اوپر negative charge ہے وہ delocalized ہوگی اور اسی طرح ہمارے پاس CH3 CH3 یہ یہاں سے بلکہ آپ اس product کو یہاں سے سٹارٹ کریں یہاں سے یہ پورا گروپ یہ آگیا اس کے ساتھ اور دوسرا جو گروپ ہے یہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ اٹیج ہوگا oxygen c double bond اور یہ جو bond shift ہوا ہے اوپر 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 negative charge آئے گی باقی گروپ جو this is methyl group اور یہ جو ہمارے پاس group ہے یہ گروپ یہ آکے اٹیج ہو جائے گا step number 3 کے اندر step number 3 کے اندر ہوگا یہ کہ یہ negative charge ہوگی اور double bond بنے گا تو یہ گروپ leave کرے گا یہ جو گروپ leave کرے گا definitely اس کے پر negative charge ہوگی تو second step کے اندر جو hydronium آئین انورب ہوا تھا اس hydronium آئین سے پروٹان پک کر کے ایتھائیل الکوہل میں کنور ہو جائے گا اور آگے جو پروڈک بنے گا وہ ہمارے پاس بیٹا کیٹو ایسٹر بنے گا so this is the mechanism of klescent condensate